موسیقی بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار کے ویدھان سبحہ والے رات والے بیان کے بعد اب بیہار میں سیاسی اوفان ہے دیکھیں ایک طرف بی جے پی لگتار اسطیفے کی مانگ کر رہی ہے تو ادھر چراک پاسوان نے بھی بڑی مانگ کر دی انہوں نے صاحب طور سے کہا ہے اور گمبھیر آروپ سیم نتیش کمار پر چراک پاسوان نے لگا ہے چراک پاسوان نے صاحب صاحب کہا ہے کہ بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار نے جانبوچ کر ایسا کیا وہاں پر کئی مہیلہ موجود تھی ہم بچوں کے ساتھ اس بیان کو نہیں سن سکتے نتیش کمار پر کس طریقے سے برس پر ہے چراک پاسوان سب سے پہلے آپ اس ویڈیو میں سنیے منترین نتیش کمار جی کے بیان سے پورا پردیش شنسار ہوا ہے اور راشتیہ ہی نہیں انتر راشتیہ ستر پر جس طریقے سے بیہار اور بیہاریوں کو اپمانت ہونا پڑا ہے ہم سب بیہاری ہیں اور ہم سب کے پرچت کہیں نہ کہیں دوسرے راجوں دوسرے دیشوں میں رہتے ہوں ان لوگوں نے جس طریقے سے فون کر مکہ منتری کے دوارہ دیئے گئے ویڈھان سبھا اور ویڈھان پریشت ان کے بیان سے بیہاریوں کی چھوی کو جو نقصان پہنچا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کا مزاک دیش کے دنیا کے سامنے بنا آج تک تو ہم لوگ کو شنسار ہونا پڑتا تھا کہ بھئیہ لوگ چڑھاتے تھے ہم لوگ کو بول کر کے آرے دیکھو تم اسی راجے سے نہ ہو جہاں پر کل ہوا میں گل جاتا ہے جہاں بان چوہے کتر جاتے ہیں جہاں کے مکہ منتری لینڈ لوگ راجے ہونے کی وجہ سے بیہار میں ادیوک لگانے سے یہ کوئی ہلکے میں دیا گیا یا زبان فسر لے والا یہ بیان نہیں ہے اگر یہ بیان ہوتا تو پناہ اس کو ویڈھان پریشت میں دورایا نہیں جاتا یہ سوچا سمجھا بیان اور وہ اس بیان کو مانتے تھے کہ وہ صحیح بول رہے ہیں بھئی وہ سمیں تھا نا ان کے پاس اپنی گلتی کو سمجھنے کا ویڈھان سبا سے ویڈھان پریشت میں جاتے وقت اور ویڈھان پریشت میں تو اور برے طریقے سے بولا گیا یہ بیان ہے ویڈھان سبا میں تو پھر بھی انہوں نے کچھ کورپ کر کے اپنے بیان کو کہا ویڈھان پریشت میں تو جس ایکسپلیسٹ وے میں انہوں نے اس بیان کو دیا ہے آپ سن نہیں سکتے یہ بیان کل سوچیں ہماری پریشتی گھر پر ہم راجتک پریبار سے آتے ہیں ہر کوئی ہماری ماں بہنیں ہر کوئی جانتا ہے کہ راجتی میں کیا چل رہا ہے ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر اس بیان پر ہم لوگ چرچہ نہیں کر پائے ہم لوگ بول نہیں پائے ایک دوسرے کو یہ کیا بیان دی ہے ایک پردیش کا مکہ مندری ایسی بھاشا کا استعمال کرتا ہے کہ آپ گھر پریبار کے لوگ کے ساتھ آپ اس کو بول نہیں پائے آج ہم اتنے سہیج ہیں ہمارے آج باز مہیلائیں موجود ہیں اور ہمیں کیسے بیان پر ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں اتنے نیونتم ستر پر بیہار کی راجنیتی کو مکہ مندری نیتیش کمار جی نے لاکر کھڑا کرتی ہے اور اس سے بہت بڑی چنتہ کھڑی ہوتی ہے دیکھیں آج تک میں نے میرے مکہ مندری نیتیش کمار جی کے بارے میں کبھی کوئی وقتی کا ٹپنی نہیں کیا پر آج ایک بیہاری ہونے کے ناتے اور ایک ایسا وقتی ہونے کے ناتے جو سمبھکتہ میرے پتا کی عمر کے ہیں بزرگ ہیں ان کو لے کر میری چنتائیں ہیں آج پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ سمبھکتہ ان کو لے کر جو عام بلچائے میں جو چرچائیں چل رہی ہیں جن کو ابھی تک میں ریومرز مانتا تھا افوائیں مانتا تھا پر کیا وہ باتیں صحیح میں ستے ہیں کیا صحیح میں ان کی سواس کو لے کر مان سکھ شارع رکھ مجھے نہیں پتا پر کیا چنتہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے ان کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ سمبھکتہ وہ کسی ایک ایسی بیماری سے گرست ہے جس کا علاج ان کو کرانا چاہیے اور یہ چنتہ میری جتنی میرے مکہ منتری کو لے کر ہے ویکتی کا طول پر اتنی ہی چنتہ میرے پردیش کو بھی لے کر ہے بھائی ہم اپنے پردیش کو ایک ایسے ویکتی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں جن کا مانسک سواس ٹھیک نہیں ہے تو اپنے سننا ہے چراغ پاسوان کو جنہوں نے صاف طور سے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر کرہ پلٹوار کیا ہے اور نتیش کمار پر انہوں نے بڑا بیان دیا ہے coronavirus پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ دھوڑایا تو جان بوچ کر نتیش کمار نے ایسا کہا ہے وہیں چراغ پاسوان نے صاف صاف کہا ہے کہ نتیش کمار کے بیان کے بعد ویدیشوں سے چراغ پاسوان کو لوگ فون کر رہے ہیں اور الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں یہ شرمناک چراغ پاسوان ایسا کہہ رہے تھے بیڈال اس کوئن بس اتنا ہی اگر آپ نے اب تک لائپ چیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ ہمارے فیسک پیچ کو فالو کرنا ویڈیو کو لیکشن کرنا بلکب بھی نہ بھولیں دنبا